السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر سامین اکرام آج تینام پیٹ شہر مدراز سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو اولاد نہ ہو تو کیا وہ موجودہ زمانے کی تقنیق ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے کسی فرٹیلٹی سنٹر میں جا کر اولاد حاصل کر سکتا ہے سامین اکرامی اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کی خواہش و تمنا ہر انسان کے قلب میں رکھ دی ہر انسان کی عارض و چاہت اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اسے اولاد عطا کرے اور اس کی نصر دنیا میں چلتی رہے اولاد دنیا میں انسانوں کے لئے باعث زینت و عزت ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس دنیوی زندگی میں تمہارے لئے باعث زینت ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بہت سارے مقاصد میں سے سب سے عظیم مقصد نسل انسانی کا ارتقاء اور دنیا میں انسانوں کا وجود و پیدائش ہے کیونکہ جنت بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے اگرچہ بعض روایات حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو جنت میں اولاد کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالی اسے اولاد عطا کرے گا مگر یہ عام قانون نہیں کبھی کبھی تقدیر کے تحت بہت سے لوگ اولاد سے محروم بھی ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالی انہیں سرے سے اولاد دیتا ہی نہیں ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد تو دیتا ہے مگر انہیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بے اولاد ہی رکھتا ہے ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا حکم ہے کہ وہ صبر کریں اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہیں اس میں بہت ہی عجر و ثواب ہے اولاد نہ ہونے کی دوسری وجہ کوئی جسمانی نقص و خرابی ہے یا کمزوری ہے اس کے لئے شریعت نے دوہ علاج کا حکم دیا ہے موجودہ زمانے میں ایک نئی تقنیق ایجاد ہوئی ہے کہ اگر میاں بیوی اولاد سے محروم ہو اور انہیں اولاد کی خواہش ہو اور دوہ علاج سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو کسی فرٹیلٹی سنٹر میں جا کر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اولاد حاصل کر سکتے ہیں اس کام کے لئے ہر شہر میں فرٹیلٹی سنٹر کھولے ہوئے ہیں جہاں یہ کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا جاتا ہے اسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے احکام و مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے اگر باوجود دوہ علاج کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اللہ بتوکل اسے ایسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس فرٹیلٹی سنٹر میں یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل ہوتا ہے اس کے ماہر اور ایکسپورٹ عموماً مرد ہی ہوتے ہیں ایسی صورت میں شرم و حیاء کا تقاضی یہی ہے اور تقوی پرہیزگاری بھی یہی ہے کہ اپنے جسم کو غیروں کے سامنے برہنا اور ننگا نہ کریں اور صبر کریں کیونکہ سارے عمل برہنے اور ننگا کر کے ہی کیے جاتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے یہ تقویہ تحارت اور پاکیزگی کی بات ہے دوسری صورت گنجائش کی ہے کہ وہ یہ کہ اگر کوئی اولاد کا خواہش مند ہو اور فرٹیلٹی سنٹر جا کر اولاد حاصل کرنا چاہتا ہو تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کے انڈے ایکس اور مرد کا اسپرم یعنی نطفہ دونوں کو مخلوط کر کے اسی بیوی کے رحم میں رکھا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں اور پیدا ہونے والا بچہ بھی صحیح النصب ہے اور یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے مگر کسی غیر مرد کا نطفہ لے کر عورت کے رحم میں رکھا جائے تو یہ زنا میں شمار ہوگا اسی طرح شوہر کا نطفہ اگر کسی غیر عورت کے رحم میں رکھا جائے تو وہ بھی جائز نہیں یہ بھی زنا میں شمار ہوگا بہت سے اسپتالوں میں یہ انتظام بھی ہے کہ وہاں اسپرم بینک ہوتے ہیں یعنی منی بیچی اور خریدی جاتی بعض صورتوں میں مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ انفٹ ہوتی ہے ایسی صورت میں کرائے پر منی ملتی ہے جو بیوی کے رحم میں رکھی جاتی ہے وہ بھی جائز نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں انفٹ ہوتی ہیں مرد بھی انفٹ ہوتا ہے تو ایک دوسری عورت کو ہائر کیا جاتا ہے کرائے پر لیا جاتا ہے اور اس اسپرم بینک سے نطفہ لے کر اس عورت کے رحم میں رکھ کر اولاد پیدا کرائی جاتی ہے اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس مرد کو وہ اولاد دے دی جاتی ہے وہ بچہ دے دیا جاتا ہے جس نے پیسے سے اس عورت کے رحم کو خریدا ہے اور اسپرم بھی خریدا ہے بہرحال اسلام میں تو نہ وہ اس کا باپ ہوتا ہے نہ وہ عورت اس کی ماں ہوتی ہے وہ سرے سے ہی بالکل غلط چیز ہے اور اسلام میں ان تینوں چیزوں کی قطن کوئی گنجائش اور اجازت نہیں میں نے اپنے علم کی حد تک اس کا جواب ارز کر دیا ہے حقیقی اور اصل علم اللہ تعالی کے پاس ہے اگر مجھ سے اس معاملے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے اس لئے کہ کسی بڑے صاحب علم کی طرف رجوع فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توسیق عطا کرے موسیقی